مائنورٹی کلسن کی تمام ٹیم کی جانب سے ہم آج کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور اپنے تمام مہمانوں کو خشام دیت کرتے ہیں آج کا پروگرام مائنورٹی کنسن کی جانب سے ملکت کیا گیا ہے مائنورٹی کنسن پاکستان میں اقلیتی حقوق اور مذہبی آزادیوں کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم ہے ہم پورٹرلی مائنورٹی کنسن پاکستان کے نام سے ایک ٹیٹل میکزین بھی شائع کرتے ہیں اس کے علاوہ اقلیتی حقوق اور جمہوری قدروں کے فروغ کے لیے ویکلیتی حقوق ملکت کرتے ہیں آج کی ہماری قدر کا موضوع ہے اقلیتوں کے حقوق پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے دس سال بعد آج کے موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بھرکور پینل موجود ہے جو اپنے اپنے حوالوں سے پاکستان میں انسانی حقوق اور انسانی برابری کے فروغ کے عمل میں مصروف ہے ہم آپ سب کو اپنے پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان سے جناب زہور جویا جو تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے جناب کاشف اسلم اور جناب آتف شمیل پگان ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ شامل ہیں اس کے علاوہ مختلف حقوقاری پشپا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرانس سے ہمیں جناب سیمل پیارہ ساتھ نے جوائن کیا ہے ہم آپ سب کے ممنون ہیں کہ آپ نے آج کے پروگرم پر لی وقت نکالا یقیناً آپ سب کی گفتگو ہم سب کے لیے آج کے ایشو کو سمجھنے میں مدد دے گی آج کا پروگرم فیس بک پر لائیو ہے بہت سے ناظرین اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پروگرم کی ریکارڈنگ ہم کل اپنے یوٹیوب چینل پر بھی لگائیں گے آج کے پروگرم کی نظامت ہماری ساتھی محترمان شازیہ جارج کریں گی جنہوں نے ہمارے ساتھ سے جائن کیا ہے آپ یوم رائٹس پروفیشنل اور رائٹر ہیں سوشل ڈیولپنٹ سیکٹر میں کام کرنے کا آپ کو تیرہ سالہ تجربہ حاصل ہے آپ ریسرچ اور پیسٹی بیلڈنگ میں محرک رکھتی ہیں اب میں ان سے بزارش کروں گا کہ وہ پروگرم کو آگے بڑھیں اوپر ٹیو شازیہ جی گوڈی ایبننگ ایبریون آپ کو آج اس منورٹی کنسرن کے فورم پہ کشامدید کہتے ہیں اور پروگرم کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے میں اپنے پینلسٹ جو ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تاروخ پروانا چاہوں گی ہمارے ساتھ ہیں سیمل پیارہ صاحب جو کہ چیرمن آف ایمپلیمنٹیشن منورٹی رائٹس فورم ہیں اور انسانی کوک اور منورٹی رائٹس کو لے کے ان کا کام کسی سے بھی چھپا نہیں ہے اور ہمارے ساتھ ہیں مسٹر کاشی فسلم پرم لاہور اور کاشی فسلم مانورٹی رائٹس ویمن رائٹس اور چلڈرن رائٹس کے حوالے سے اور مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے مختلف ارگنائزیشنز کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور یہ اس کے ساتھ جو نیشنل اور انٹرنیشنل ریپورٹنگ میں بھی حصہ ڈالتے ہیں اور یہ سیسل انڈ آئیریس چودری فانڈیشن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں فیلحال اور ان کے خدمات جو ہیں وہ ہمیں جو نساب کے حوالے سے خاصی ریسرس شریف کا حصہ بھی رہی ہے تو تینکیو آپ کے شمولیت کا اور ہمارے ساتھ ہیں کماری پوشپا صاحبہ جو کہ تربارکر سے ہیں اور جب مانورٹی رائٹس کی بات کی جائیں مانورٹی ویمن کی بات کی جائیں تو پوشپا کماری صاحبہ سب سے آگے ہوتی ہیں اور یہ سن سٹیٹس آن دا سٹیٹس جو کمیشن بنا ہے اس کمیشن خواتین کا جو کمیشن ہے اس کا بھی حصہ ہے اس کے علاوہ پوٹھوار آرگنیزیشن کی میمبر ہیں اور انہوں نے گریجویشن کیا ہوا ہے اگری کلچر انٹولومجی میں اور اس کے علاوہ یہ ایڈوکیٹ ہیں مانورٹی رائٹس کی اور بہت سی باتیں جو کہ باقی ہم ان سے بات چیت میں بھی دیکھیں گے سیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ مانورٹی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کام کرنی ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ بہتک چمیل صاحب جو کہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی کام کر چکے ہیں یو این کے لیول پہ بھی مانورٹی رائٹس کی بات کر چکے ہیں ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کا حصہ ہے اور مانورٹی رائٹس کی بات کریں تو بہت سے سنسیٹیو ایشیوز ہیں جن کو یہ ٹچ کرتے ہیں تو تینکیو سو مچ آپ کی شمولیت کا تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے کہ جلانی ججمنٹ کو کیونکہ دس سال گزر چکے ہیں اور حکومت کی جو ہم یہاں پہ بات کریں گے حکومت کی پرفارمنس کیا رہی اور حکومت نے کس طرح سے اقدامات لیے ہیں تو اس کا تھوڑی سی میں ہسٹری کی طرف جانا چاہوں گی کہ جب یہ ججمنٹ لی گئی تو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا پشاور میں چرچ میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں ایک سو ستائیس سے زیادہ لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور ڈھائی سو سے زیادہ لوگ جو تھے ان کو بزکنی ہوئے تو تب اس معاملے کے بعد تب تصدق حسین جلانی جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے دوہزار چودہ میں انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا اور ایک ورڈک چاری کیا اس کو عام طور پر جلانی ججمنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس میں اس کو منطق یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیسی ججمنٹ ہے جو کہ منورٹی رائٹس کے لیے دی گئی اور کارگر ثابت ہوئی تو وہ تو ہم جب باتچیت کریں گے دیکھیں گے کہ کتنی کارگر ثابت ہوئی تو اس میں ساتھ پوائنٹ دیئے گئے کہ کس طرح سے منورٹی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کام کیا جائے گا جس میں ہیٹ میکٹریل کو قتم کرنا تھا اس کو کیسے کرنا ہے پھر نساب میں جو ڈسکرمینیٹری مواد ہے اس کو کیسے قتم کرنا ہے پھر منورٹیز کے ساتھ جہاں پہ ڈسکرمینیشن ہو رہی ہے وہ کیسے قتم کریں گے وائلیشنز جو ہیں ان کا صدباب کیسے کیا جائے گا اس طرح کی کچھ چیزیں جو کہ اس میں انٹروڈیوز کروائی گی خاص کر جو کہ نیشنل کمیشن فور منورٹی رائٹس جو ہے اس کو بھی تشکیل دیا جائے گا تو ہم اپنی گفتگو میں زیر بحث لائیں گے ان سارے مسائل کو اور ٹاپکس کو تو میرا جو پہلا قویسچن ہوگا وہ پوشبہ جی آپ سے ہے کہ یہ جو ورڈک جاری ہوا اس کے سیلین فیچرز کیا ہیں اور کیوں اہمیت کا حامل ہے پوشبہ جی اپنا مائے کون کر لیجی سب سے پہلے تو میں آواز آری آپ کو آواز آری ہلو آواز آری سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کروں گی آفراف صاحب کا اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس ورڈک کی ضرور پیش ہی کیوں آئی اس سے پہلے اس سے پہلے ضرور کیوں نہیں پیش آئے گی دو ہزار چودہ کے بعد وہ پیش کیوں آئے گی اب میں تو اس کو اس طرح سے لوں گے کہ اتلیت ساتھ جب ناروہ سلوک ہوتا ہے جب وہ اس کا لیول کیا انٹینسٹی کم ہوتی ہے تو اس کو اتنا براڈر پکچر میں نہیں دیکھا جاتا اب چاہت ساتھ 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 مجھے لگتا ہے کہ سیگنل پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پائیں گے تو کوئی بات نہیں جیسے ہی وہ ہمیں جوائن کرتی ہیں تو ہم ان کو آن لائن لے لیں گے اچھا تو بات کرتے ہیں جی سر سیمگل پیارہ صاحب سے کہ سر یہ جو ورڈک جاری ہوا اس کے سیلینٹ پیچر کیا تھے اور کیوں ضرورت پیش آئی کہ یہ ورڈک جاری کیا جائے یہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے شخص جی جی بہت شکریہ پہلے تو سب بھائی آپ کا اور اشناق بھائی کہ آپ نے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس پہ یہ بات جت کرنے کے لئے دی ہے ایکشلی تو اس سے پہلے بھی سارے معاملات تھے اور یہ ججمنٹ پہلے آ جانی چاہیے لیکن کافی دفعہ اس سے پہلے بھی نوٹس لیے گیا تو یہ ایکشلی بات یہ تھی کہ ہم نے واز آ رہی ہے میری جی یہ آ رہی جاتا تو میں دوبارہ سی شروع کروں گی کہ کلاش کبیلے کے لوگوں کو جب ان کے مذہبی تبدیلی مذہب یا پھر اسمائل ہی پھر تبدیلی مذہب سے متعلق جب سامنا ہوا یا پھر ہم ایسے کہ سکتے ہیں جب ہندو جم خانہ جو کراچی میں موجود ہے جب ان کو بہت بڑے دھماکے یا سرگودہ انسیڈنٹ جڑا والا انسیڈنٹ اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے کہ اقلیتوں کے لئے ججمنٹ ہونی چاہیے تب ہمیں یاد آتا ہے کہ دروازہ کھڑکڑا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ وڈک پیش آنے کی اس کے بھی ضرورت پیش آئی کیونکہ گلوبالی ہم اگر اس کو دیکھیں گے تو اس طرح سے بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک جو ہو رہا تھا تو اس کی شکایت یہ جو وانکوانی صاحب نے کی اور اس شکایت کے نتیجے میں یہ ہوا تھا جس میں یہ ہوا تھا کہ جو عبادت ہیں ہمارے مندر ہیں ہمارے ٹیمپل ہیں ہمارے چرچز ہیں آرٹیکل جو 20 ہے کارسٹیٹویشن آف پاکستان کا اسیمیل پیارہ جو اس کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتاتا ہے شانے کی اس کے بھی ضرورت تھی کہ یہ ورڈک جو ہے وہ ہمیں تھوڑا بہت ریلیف دیتا ہے ہم اکھلیت ہیں اس کو ریفرنس بنا کر ظاہر ہے اس کا سہارا لے کے بہت کچھ آگے کر بھی سکتے ہیں اور اپنے لئے ریلیف بھی حاصل کرتے ہیں تو اس میں چھے یا سات جو شکایت محصول ہوئی تھی وہ ایک عام شکایت نہیں تھی اس شکایت یا اس کمپلائنس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ کیوں کہ اس ورڈک کی 2014 کے جو ورڈک تھا اس کی ضرورت بہت اہم تھی لیکن اب دس سال گزرنے کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ورڈک کیا ہوا اس کے امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی یا اس کو امپلیمنٹیشن عمل درامت کرانے کے لئے ہم اقلیتیں کتنی سیریس ہوئیں تو مجھے لگتا ہے کہ ورڈک 2014 کا بہت اہم ورڈک ہے اور اس ورڈک کو وقو پذیر آنے کے بعد ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم تمام اقلیتیں خاص طور پر یہاں بسنے والے جو سکھ ہیں یا یہاں بسنے والے ہندوز ہیں یا بہائی کمیٹی ہے یا دوسرے جو اقلیتی فرقے سے رہنے والے طبقات ہیں ان کو چاہیے کہ اس ورڈک کا اس کو بروے کار عملی اقدامات کے لئے ہمیں مل کر کچھ کرنا ہوگا اور اس ورڈک کی ضرورتیں پیش آئی ہیں آئندہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے 6-7 اور کمپلائنس ہو ہم خدا نہ کرے یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ہمیں اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑے جس میں اس دوسرے ورڈک کی ضرورت پیش آئے تو ہمیں اس ورڈک کا بھی سہارا لینا چاہیے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مل کر کم اس کم جو سات چھکے ہیں یا جو سات ہمارے سیکشن سے اس پہ عمل درامت کرنے کے لئے کم اس کم مل کر کچھ نہ کچھ ہم اس کو عمل درامت کرنے کی کوشش کریں گے بہت ضروری ہے کہ ایسی ورڈک ایسے چیزیں جو کہ منورٹی رائٹس کو سپورٹ کرتی ہیں ہمیں ان کو ساتھ لے چلنے جائے چاہے وہ ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہو منیٹرنگ کے حوالے سے ہو تو تینک میرا اگلا پیسٹن کاشیف صاحب سے ہے کاشیف کیونکہ ایسی ورڈک میری آواز آرہی ہے جی 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 ضرور جی 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 سب سے پہلے تو میں شکر گذار ہوں آپ کا ایکچلی تو یہ جب شاور چرچ میں تو اس وقت ستمبر میں یہ ہوا اور ایک نکال کر دیا کہ میں ہوم ریٹ کا نہیں ہوں کہ اپلیکیشن جو آپ فائل کریں سپریم کورٹ میں تو اس وقت ہمارے دوست اتم ہندیو کمیونٹی سے تھے اور وہ ایک گروپ ہے مائیکل صاحب اور ندیم شیخ صاحب تو یہ جی 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 پلان انہیں ریکویسٹ کر کے تو یہ سو موٹر لیا گیا اس وقت کے فارمر چیف جی تصدق سینجل آنی تھے اس میں جب یہ سو موٹر لی گیا تو جب پہلی ہیرنگ ہوئی تو ہم نے یہ ریکویسٹ دی میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس ججمنٹ میں آج تک جتنی بھی ہیرنگ ہے میری کوئی گیز آذر نہیں دس سال میں جتنے بھی یہ بنچ اسٹیبلش ہوئے ہوں وہ مواری اپککیشن پہ ہوتے ہیں جب بھی کوئی نیا چیف جیس چیز آتا ہے ہم پر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بنچ ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے تو تینگ کارڈ کے سپریم کورٹ نے ہر دوائج اسٹیبلش کیا ہے اس میں دو ججز نہ کر سکے اس میں جمالی صاحب اور بھی ہوتے لیکن جب یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا تو اس میں پوسیبلیٹی ہے کہ ہماری شکایات سننی جائے تو اس وقت تین جو تھا وہ بھی تھے اجلائی صاحب تو انہوں نے پہ قیدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی شکایات لے ہیں ایک نوٹس کر دیا چرچ کو بھی اور ہندو کمیونٹی کو بھی تو ان کی طرف سے نائن شکایات ہی وہ آئیں جس میں کرسچن کمیونٹی کی طرف سے صرف اور صرف یہ ہی تھا کہ ہماری جب آئی تو ججمنٹ آنے سے پہلے بے شمار ڈریکشن ہوئی یعنی کہ ججمنٹ آئی جون دوزار چودہ کو لیکن اس سے پہلے جو ہیرنگ ہوتی رہی اس میں بھی بڑے پرویلم تھا یہ شکایات تھی کہ سندھ میں بازد گاؤں کی بہر رنطی ہو رہی ہے تو اس تو وہ مندر بھی ڈیویلپ ہوئے اور جن پہ ڈوڑ پھوڑ گئے گئی ان کو فرزبارت سے ڈیویلپ بھی کیا گیا تو جب ججمنٹ آ جاتی ہے تو اس وقت جب وقفے کا ٹائم ہوا تو ہم نے ایک ریکویسٹ کی شاید مراد صاحب تھے میرے ساتھ اور باقی دوست ندیم اور مائیکل صاحب ہم نے ایک ریکویسٹ وہاں پہ کی کہ سر بد قسمت تی ہے کہ جب فیصل آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ٹائم ختم ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا تو اس وقت صدق جلانی صاحب جو فارمر چیو جج صاحب سے انہوں نے یہ کہ اس کا بند بست بھی کرتے ہیں تو میں بڑا شکر گزار ہوں تھا کہ انہوں نے بقیدہ طور پر جب یہ سیون ٹیو آرز کی ججمنٹ دی تو جو اس کا آخری نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ سپریم کوٹ ایک سیپریڈ فائل بناتی رہے گی تا کہ جو ہماری شاہیات وہ ہیں ساتھ پہلے جو ساتھ ٹیو آرز نے ڈسکس بھی کی اس میں میں سمنتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے نہ صرف وہ ہوئے ہیں اس میں بے شمار سی ایم فائل ہوئے ہیں یعنی کہ وہ اتنا بڑا پلیٹ فارم بن گیا کہ اس میں بے شمار سی ایم آئی اس کے علاوہ بھی کافی کام لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی جو تار کردگی ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی اس کے بعد تھا کہ ہیٹ سپیچ پہ جب ہم نے ریکموڈ مانگی اس کے حوالے سے تو کوئی ایف آئی آر نہیں ابھی تک اس پہ کوئی ایف آئی آر نہیں اس کے بعد یہ تھا کہ آپ کانسل بنائیں کیونکہ کمیشن تو تھا نہیں کانسل بنائیں گے اس کے بعد نومبر میں ناصر مولک صاحب نے ایک اپلیکیشن فائل کی اس وقت رمیش کمار صاحب تھے ان کی سیم بارہ دھامن پہ یہ ٹیک اپ ہوا اور ناصر مولک صاحب اس وقت کے جو چیف جسٹ صاحب تھے انہوں نے اس کو جب ہم نے جواب نیشنل کمیشن کانسل کے مطلب تو نیشنل کمیشن فار مینورٹی فائل ہے تو اس وقت جو ناصر ملک صاحب نے کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ نیشنل کمیشن فار مینورٹی ہی کال کریں گے اور اس وقت میرے خیال سے جو آئیڈیا تھا گورنمنٹ کا آسیہ بی بی کو چین مین کمیشن بنانا چاہ رہے تھے کیونکہ ہماری یہ کمیشن کا چین مین ہو وہ مینورٹی تک لیکن اس وقت کے جو ایم 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 ہمارے رمیش کمار صاحب سے انہوں کو جب یہ پتا چلا انہوں نے کوٹ میں برمی کہہ لگا ہمارے کمیشن میں آٹھ سے نو ملانا ڈال دیتے ہیں تو بات کیا ہوگی اس میں چیئر من کانسل بھی ڈال دیتے ہیں تب اس کو تبدیل کیا گیا اس روح کے مطابق ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو سب سے زیادہ جو کام کیا جسٹی گلزار صاحب نے کیا کیونکہ ساتھ جسٹی پاکستان جو ہیں اس پہ کام کار چکے ہیں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ناطر ملک صاحب کے بعد جواد صاحب آئے انہوں نے ایک ہیرنگ کی اور اس کے بعد آنا تھا جسٹی جمالی صاحب نے لیکن انفارسلی اس وقت اس پہ کوئی بینچ نہ بان سکا لیکن سیکنڈلی جب دوست خوصہ صاحب آئے تو ہم نے ایک اپلی کیشن فائل کی انفارسلی میں کوریا میں تھا وہ پیر ہی کوئی نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے پیر ایک دریکشن پاس کر دی گئی کہ ٹھیک ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی گریویس نہیں ہے منورٹیز کا لیکن انہوں نے کھڑکی اوپر نہیں رکھی لیکن جب ان کی کوئی شکایت ہو تو یہ فائل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ایک شازیہ وہاں پہ اس وقت چیف جسٹیس ساکم سار صاحب تو ہم سب کٹھے تھے اس میں صدق سینجنانی صاحب بھی تھے ندیم صاحب بھی آئے ہوئے تھے کراچی سے تو ہم نے بات کی جب دونوں سے کھان ڈینر پہ تو ہم نے ریکیس کی ساکم سار صاحب سے کہ سر اس طرح سینجنانی صاحب نے پیٹر جیکب باقی جو گروپ تھا انہوں نے ایک اپلکیشن فائل کر دی 48 تو اس پہ یہ ٹیک اپ ہوا پھر یہ اور اس کے بعد ساری یہ ایون کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جہین مندر ہے وہ بھی اسی پٹیشن میں بنوایا اسی سوموٹو میں نیلا کمبت جو ہم نے مندر بنوایا اس کے بعد اس سب سے زیادہ نے کام کیا جیس گلزار صاحب نے کیا انہوں نے بہت ساری چیزیں اس کے بعد سپیشل پلیس فورس کا کام گیا تھا مسئلہ ابھی تک حال نہیں ہو سکا کیونکہ ہم چاہتے ہیں وہ کانسٹوشن آئینی طور پر بنے لیکن اب جو بل آیا تھا لیکن چند چیزوں کی وجہ سے یہ ساری چیز ہیں اب جو معاملات ہیں اس کے بعد آگے سپیشل پلیس فورس اس پہ ہمارا بہت زیادہ کنسر تھا سپیشل پلیس فورس پہ جب جیسی اس وقت ناصر ملک صاحب تھے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ چاروں صوبوں سے سکورٹی پلین مگوانے کیونکہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے کہ اس وقت چرچوں پہ عملے ہو رہے تھے عبادت گاہوں پہ ہندو عبادت گاہوں پہ ہندو کمیٹری عبادت گاہوں پہ بہت زیادہ تھا تو ہم نے سکورٹی پلین سکورٹی پلین کے بعد اس نے انگیز کیا دیشت گھرد گو اور یہ ساری چیز ہوں سکورٹی پلین سیمول پیارہ صاحب سوری تو انٹرپ یو لیکن یہ باقی جو پوائنٹ سہم ہمیں وہ بھی ڈسکس کرنے ہے لیکن باقی ہم لوگ مزید questions ہیں جن پہ بات کریں اسی طرح سے ترتیب کے ساتھ کیونکہ ہمارے جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ شورٹ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہوں کہ سارے ٹائم دیا میرا سوال ہے کاشف صاحب سے ایک تو اپنے کمیشن کے حوالے سے کافی بتایا لیکن پھر بھی میں چاہوں گے کہ کاشف صاحب کیا اس کمیشن کو باقی کمیشن کی طرح ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا یہ اتنا ہی خود مختار ہے اور اس کے علاوہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ ان سات پوائنٹ میں سے ایک پوائنٹ تھا کہ نساب کے حوالے سے تشکیل دینا تھا تو اس حوالے سے گورنمنٹ کی کیا پیش رفت رہی ہے جی ٹھانک ی مس شازیہ آپ صاحب بہت شکریہ منورٹ کنسرن بہت شکریہ اس opportunity کا اچھا ہے کہ دس سال بعد ہم بیٹھ کے ریویو کر رہے اور ابھی سیمیل صاحب نے ایک تصویر دی ہے لیکن بڑی پیس میسٹک سی ریپورٹ میس پشپا کی طرف سے آئی ہے ضرورت کی اپیش آئی سارے تمام لیکن میں تیس سیکنڈ میں تھوڑا سائلنٹ فیچرز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں جو ہمارا ریجن بھی تھا میں پھر باقی آپ کے نصاب اور کمیشن چیز تین چار منٹ ہوگا سیلنٹ فیچرز بھی سب سے پہلے تو چپٹر ہے اس کا آرٹیکل بیس یہ اس کی بنیاد پر ججمنٹ آئی ہمیں مذہبی ازادی گیرنٹی کرنے کی کوشش کی گئی اس ججمنٹ میں جو سات آٹھ آرڈرز تھے جو آٹھ آرڈر نے آٹھ آیا کہ جی کی ہوگا آرڈرز کی بات ہو گئی آہ پھر وہ ساری چیزیں ہوئی اس میں ایک تو جو سیلنٹ فیچرز میں ایک تو یہ چیز دوسرا ججمنٹ سے بزاہر نظر یہ آرہا ہے اس کو ججمنٹ کو چھوڑا تھارلی ریڈ کریں اس کو نظر آتا کہ اس میں لانگ ٹرم ریزولز کی بات ہو ری ہے جو درینہ مسئلے ہے اس پر لانگ ٹرم ریزولز کی بات ہو ری ہے دو یہ سائلنٹ فیچرز پہ آ رہی ہیں اور آخری چیز یہ کہ آرٹیکل پچیس کی بنیاد پر بھی اس ججمنٹ کو سنا گیا کہ سارے شہر برابر کانسٹیوشن کی بات چاہ رہا ہوں اب میں ہزارہ واپس آ رہا ہوں ہی ان ٹیم چیزوں کو بیس بنا کے کہ ہمارے نساب اور کمیشن بنا جس کا ذکر ابھی تھوڑی در پہلے سیمن صاحب نے بھی کیا اور ایک کمیشن بننے جا رہا ہے اور پھر وہ آخری سیشن سے نکل گیا پچھلی بھائی آئے گئے اچھا ہوا کہ وہ کمیشن کا بل جو تھا وہ پاس نہیں ہوا چونکہ اس میں سیبل سوسائیٹی آرگنیزیشن کی جو مطالبہ تھے وہ کسی بھی طرح سے ایڈریس نہیں ہوئے جس کا ایک ذکر سیمیل صاحب نے کیا لیکن پوری چیزیں پھر بھی نہیں بتائیں کہ صرف بول بھی اس میں آٹ گمیٹ کے اور ہمارے جو انسٹیوشن ہیں ان کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں مائنورٹی کی آواز سنی نہیں جاتی اس میں کمیشن دو دین چیزیں ہیں کمیشن کس طرح ہونا چاہیئے کمیشن ایک یہ ہے کہ آپ پیرس پرنسپل اس کو بنانا ہے اس کو اٹانوموس بنانا ہے اس کو اتاب نہیں ہو بلکہ گمیٹ سے سوال پوچھنے والا کمیشن کو ایک جو کمیشن کام کرے مائنورٹی کے رائٹس کے حوالے سے لیکن مائنورٹی رائٹس کی ریپرزنٹیشن کا ایشیو اس میں نہ ہو جو بات ہو رہی ہے جی جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں کون لوگ ہوں گے اس کی یا ہم نے لیگل ایکسپرٹس کو بٹھانا کس طرح کے لوگوں کو بٹھانا نہ کہ کلیرکس کو اس میں بٹھانا کمیشن کی جو دسکشن ہو رہی ہے اس سے ریلیٹی چیز ہے اس کمیشن سے ماملات کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کمیشن بنانے سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں ہم تو یہ کہ رہے ہیں کہ آپ کم ان ساری چیزوں کو سیول سوسائیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے پھر آگے کوئی لے کے آگے کھنیٹ کے بیٹھ دیکھا جا رہا تھا نساب کے سنگل نیشنل کریکلہ ہوا اور پھر اس کے بعد نیشنل کریکلہ آف پاکستان ہوا تو اب ہمیں وہ ترکھایا گیا کہ ہمیں یہ آٹھ سات آٹھ مذہب کا کریکلہ دی دیا گیا ہے لیکن جو فالو پیٹیشن کا ذکر جو سیمیل صاحب نے کیا ہے وہاں پہ سر سر جھوٹ بولا جا آہ اس ساری ججمنٹ کی ایمپلیمنٹیشن کے اوورال حوالے سے جھوٹ ہے ہی ہے کیونکہ ہیرنگ سننا ڈیریکٹیوز ایشو کرنا اس ہیرنگ کو لے کے وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن اس کی ایمپلیمنٹیشن کا ایشو ہے جو سویب سٹیڈل سار بھی ابھی تک اس طرح سے نہیں کروا پائے ایون ابھی سرگودہ والے انسیڈن کے ٹائم پہ بھی سویب سا وری نائیب ایس سم پوائنٹ آف ٹائم ان کا جب پوچھا کہ اس زیادہ نکلے ہوئے لیکن ان کی ایمپلیمنٹیشن دیکھیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی وہ پرابلم ہے رہی بات بات صاحب کی تو آٹھ مذہب کا کریکلہ دے دیا جو ابھی تک تو ملا کوئی نہیں ہے کتاب مارکٹ میں نہیں بڑی میرمانی جی ہم نے دے دی ہے لیکن اس چیز کا کیا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو discrimination اس article 20 کی اور 22 1 کی بنیاد پر کتابوں میں ہو رہی ہے کہ کسی بچے کو اس کی مرضی کے خلاف دوسرا مذہب نہیں پڑھایا جائے گا اور جو آپ باقی سبجیکٹ میں جو کانٹنٹ ہیں ان کو پڑھانے کی بات ہو رہی ہے جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں جو لینگویج کے سبجیکٹ ہیں اور جو سوشل سائنسیز کے سبجیکٹ ہیں ان میں جو کانٹنٹ ہے آپ اس کو کیوں نہیں انٹریس کر رہے یہ سنگل نشل کرنے کے ٹائم پر بھی اور اب یہ پر چل رہی ہے سبجیکٹ منورٹی کے ہندوز کو دینا کلاشا کو دینا باقی لوگوں کو دینا is not a problem ایک اس میں بھی ٹیکنیکل فلاوس ہے سب وہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ ایک سکول میں پانچ سو بچے ہیں اور صرف پانچ منورٹی کے بچے ہیں تو ایک ایک ٹیچر رکھیں گے کلاس روم بنائیں کیا کریں گے اور پھر سیکٹیرین ایشیوز بھی ہیں نیچے مائنورٹی کے اندر کتابوں کو لے کے بھی نکلیں گے صاحب کے اندر جو جنیون ایشیوز ہیں وہ آٹیکل ٹوئنٹی 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 صورت میں ہے باقی سب جس پہ ایمپلیمنٹ ایشن زیرو ہے جس کا ذکر بھی سیمول پیارہ صاحب نے کیا 48 ایس جس نمبر ہے پاکستان سی چاہدری فانڈیشن ہے پارٹی اور سینٹر فور سوش جس پیٹر جی صاحب کی آرگنیزیشن میں کچھ اتفاق ہمیں بھی ہوتا جانے گا تو پتا چلتا ہے کہ جی وہاں پر کیا ہوتا ہے اور لوگوں کی طرح جی جس صاحب کو جی جس صاحب کو جو ملتے ہیں اور پھر لمبا لمبا انتظار اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کمیشن اور نصاب پہ یہ حالت اتظار ہے جی آخری جو آخر آخر اٹھ 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 جو کانسل ہے وہ اور جا کے جو گورنمنٹ کا نصاب سیٹر وہ بنائی جی بلکل بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح سے جیسے سی ایم ایس فائل ہو رہے ہیں لیکن سی ایم ایس کے جس جن پہ کتنی تین کاشیف صاحب میرا اگلا سوال ہے آتف جمیل پگان صاحب سے جو اسی ورڈک جو اس میں پوائنٹ دیئے گئے ہیں پوائنٹ نمبر سیون بیان کرتا ہے جو لو ان پورسمنٹ اجنسیز ہیں وہ مانورٹیز کے ساتھ جو پامالیاں ہو رہی ہیں اس تحسالیاں ہیں ان کو تحفظ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا تو کیا آتف صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو مانورٹیز کے ساتھ جو اس تحسالی کے کیسیز ہیں کیا اس کی ورہا سے ان میں کمی آئی ہے یا گورنمنٹ کے ایکشن جو ہیں پوزیٹیو یا بہتر ایکشن ہمیں نظر آئے ہیں میوٹ ان میوٹ کر لیجیگا اپنے آپ کو ٹھیک ہے اب آرہی آواز چی آرہی ہے اوکی اچھے شاہدی یہ جب آپ نے مجھے پیسن کیا ہے یہ تو پاکستان کا بچہ بچہ دیکھ رہا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو استحال ہو رہا ہے ہماری عبادت گاؤں کا جو جو فنڈامینٹل ہیومن رائٹس کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ تو اب کوئی دھکیج بھی بات ہے ہی نہیں بلکہ law enforcement جو ہیں وہ تو خود مجھے لگتا ہے پارٹی ہیں ہمارے خلاف لوگ اتنا زیادہ مذہب سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں لوگ اس بری طرح سے educated ہو گئے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تو وہ اس طرح کے واشرے میں law enforcement agencies سے اب کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ استحسال کو رکیں گے وہ لوگوں پر تشدد کرنے سے رکیں گے اب یہ کوئی جو mass verdict ہے کہ لوگوں نے ایک اجتماع ہے اس نے خودی فیصلہ کر دیا اب یہ کوئی ایک واقع رہ گیا اب تو دیکھیں یاد کر کے بات کر کے آنکھوں میں ہنسو آتے ہیں کہ ایک زندہ انسان کو اسی طرح کے انسان مکوں سے گھونسوں سے لاتوں سے اتنا مارتے کہ مر جاتا ہے ہم مارتے انہوں نے صرف لنگر آن کرنے کے لیے تھوڑا پیسیفائی کرنے کے لیے تین چار دن کا وقفہ لیا ہے اتنی مار کھا کہ ایک بڑا آدمی دو تین سو چار سو بندہ اس کو مار رہا اور کتنے گھٹے تک مار رہا لائن فورسمنٹ اجنسیز تو موجود موجود تھی لیکن کوئی وہاں اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا تو یہ کسہ ہی ختم ہے کہ ہم ان پر کوئی گھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ فیصلہ باد جہاں میں رہت تو میں اپنے متلقہ تھانے میں کسی اور کام سے گیا ہوا تھا تو پولیس والا کی کال کے نتیجے میں ہے تھا اس کو میرا نہیں پتا تھا جس مز ہکہ خیز انداز میں اس کال کا ذکر کر رہا تھا تو میں اس سے اندازہ لگا لیں کیونکہ کیا رویہ ہے لیکن وہ بلکل وہ کہتا اس نے کہ وہاں کچھ ہوتا سب سے آگے میں نہیں ہونا تھے تو آپ دیکھ لیں یہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اب آپ کیا مطلب کہ لائن فورسمنٹ اجنسیز اپنا کردار کہاں ادا کر رہی ہیں بلکہ لائن فورسمنٹ اجنسیز تو اس حجوم کی مدد کر رہی ہیں لیٹ پونس کے بلکل یہ تو ہے کہ تحفظ اس طرح سے جیسے دیکھ کی جو نگرانی کہ نگرانی کرنے کے لیے اس کا عمل درامدی نظام دیکھ نے کے لیے تو کیا اس کا کیا کردار رہا ہے ان میوٹ کر لیجے گا اپنے آپ کو یہ جو آپ نے ون من کمیشن کی بات کی ہے پورے ایک سال میں ایک خیرنگ ہوئی ہے سپریم کوٹ کی امپلیمنٹیشن بینچ میں اور میرے خیل جو ون من کمیشن ہے اس کے بجٹ کے حوالے سے تھی تو اچھا تو اب آپ دیکھ لیں کہ ون من کمیشن کو تو اپنا بجٹ پتہ نہیں پاس ہو ہے کہ نہیں تو ڈاکٹر شایب سیٹل صاحب کی امانداری ان کی ذہانت اور ان کی کمپیٹنسی پر کوئی شبہ نہیں ہے لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ون من کمیشن کا جو کردار پچھلے کچھ سالوں میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹ انسیڈنٹ انسیڈنٹ ہونے کے بعد ون من کمیشن شاید امپلیمنٹیشن کے لیے بھی کچھ رہا ہوگا لیکن میں نے عام طور پر پندرہ ریپورٹ جمع کروائی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے تو اب دیکھ رہی جب مرزی اچھی جس کی نیت ہو لیکن اس کے پاس چیزیں ہی نہیں ہیں تو وہ کیا کرے گا اور یہ حکومت اب عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے اگر حکومت اور ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن میں ہنڈر پرسنٹ اچھی نیت کے ساتھ شامل ہو تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے ورنہ اسی طرح سے جس طرح ہمیں سمجھ ہی آ جاتی ہے کہ وہ صرف ہمیں ignore کرتے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے بارے بات کو چاہتے ہی نہیں کہ ہمارے موضوعات شروع کو اسی لیے اسی لیے پالسیز میں دیکھ لیں آپ اور چیزوں میں دیکھ لیں کہ آپ کو minorities کا ذکر تک نظر نہیں آئے اور یہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں بہت بابرے مجبوری ان کو کتنا پڑھ پشپا میں آپ سے پوشنا چاہوں گی کہ مطلب اقلیتوں کے حوالے سے یہ جو فیصلہ سامنے آیا تو اس کے جو عمل درامت میں نقائس ہیں یا کہہ عمل درامت کیوں نقام رہا ہے ابھی تک اس کی بڑی وجوہات آپ کے سامنے کیا آتی ہیں دیکھیں ایک تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ بھی ایک جو سسٹم کا سٹرکچر ہے وہ بہت بڑی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ہمیں روپتا ہے اس میں بھی چیلنجز آتے ہیں اب اس میں دو شکوں پہ بات کرنا چاہوں گی جو چوتھا ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ سٹرکٹنگ مانورٹی رائٹس بھائی پروونشل اور فیڈل گرمنٹ اب وہ کاؤنسل تو بنی نہیں اور اس کاؤنسل کو جو ایک مانورٹی کمیشن بنائے تھا وہ تو اس کے پاس اختیار نہیں تھے پھر وہ ختم بھی ہو گیا ایک مانورٹی کمیشن جس میں چیلا رام کے ولانی صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے کمپلائنس ہمارے نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح کی جو چوتھا آپ کا تھا وہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے وہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے اس کا چھٹا تھا سکھت والا جو میں آپ اس میں بتاؤں گی جو فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ جاگ کوٹا پہ اور اس کو کرے گی یا اس پولیسی ڈائریکشن دیں گے جو ریزرویشن آف دا کوٹا تھا آج بھی ہم جو ہے آل سرویس میں ایڈوٹائزمنٹ میں ہم آج بھی ہر انسٹیٹوشن میں جا رہے ہیں ہم آج بھی ہر اس جگہ پہ ہر اس جنرسٹی میں جا رہے ہیں کہ آپ کو کوٹا اس کو انشور کیا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ عاطف کو معلوم ہوگا جب آپ ڈسٹک لیول پہ جاتے ہیں ڈی سی ڈی کمیشنر کے پاس جاتے ہیں ہم نے پھل پھل کر دیا دیکھیں یہ چار گریڈ کی جاب ہیں ہم دے رہے ہیں آپ کو کون سا کوٹا چاہیے جب ہم سنتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ ہائر لیول پہ جب آپ جاتے ہیں سیونٹین کی کمیشن کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کا کوٹا اتنا نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو پنجاب ارکیتی سے بتانا چاہوں گی کہ پوسٹ ہیں وہ خالی گئی ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کا جو تیس ہزار پوسٹ ہیں وہ خالی کیوں گئی ہیں تو یہ اس بات کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو implement کرانے کا وقت اب تک نہیں آیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح میں ہم implement نہیں کرا پائی ہیں اور جو last میں میں یہ ایک اور کہنا چاہوں گی کہ جو violation ہوتی under places of worship کی یا جو law enforcement agencies جو عاطف نے بات کی ہے وہ ہمیں ایسا لگنے لگا ہے کہ ہمیں ایک طرح کا فیر یا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کے خوف ماحول میں رہیں کہ آپ بات نہ کریں آپ کہیں بھی اپنا freedom of speech یا freedom of assembly جو ہے وہ ہمارے جو تین basic constitution rights تھے جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جو سرگوڈا میں ہوئے ہیں یا جو جڑا والا میں ہوئے ہیں یا جو یہاں سن میں جو ورش پلیسز پہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں وہ ایک خاموش کرانے کی کوشش ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو ٹو سپرٹ میں ابھی تک نہیں کر پائے ہیں جمعانی کی ججمن کو سمیل پیارا نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں ایسے دیکھتی ہوں کہ تھوڑا بہت اثر انداز ون من پرمیشن ہونے کوشش کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ایز ایمانیٹی جو اگر ہم سندھ میں رہنے والی اقلیت ہیں تو ابھی بھی ہم اپنی ورشیپ پلیسز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جو ہے پولیس کی دیپلائیمنٹ ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اور ورشیپ پلیسز میں آپ کے چرچز ہوں یا آپ کے گردوار ہیں وہاں پر اس سکتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے تو کوٹا اور چوتھا پانچوہ اور چھٹا یہ تینوں مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو ہے اور کاشیپ نے ہیٹی سپیچیز کے بارے میں آپ کو بتائی تیا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو انشور کریں گے یا کس طرح سے ہیٹی سپیچیز ہماری کوششیں کامیہ ہوئی ہیں یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک اس جیجمنٹ میں وہ وقت نہیں آیا ہے کہ دس سال بھی ہم اس کو انشور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں سیمول سیمول صاحب آپ سے میرا سوال کچھ حسی نویت کا ہے کہ کیوں حکومت کی نظر سے یہ اوچھل ہو جاتا ہے یا عمل درامتی نظام ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس کے پیچھے اہم وجوہات کیا ہیں شاید لوگ آویر نہیں ہیں اس لیے یہ جیجمنٹ آئی تھی اس کا مین جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا اویر نہیں ہیں اقلیتوں کے حکوم سے انہوں نے پہ کہہ جیجمنٹ پہ لکھا آئین پاکستان میں خاص مقام ہے اور آئینی مقام ہے پاکستان نے اقلیتوں کی بے رمیتی عبادت گاؤں کی بے رمیتی کے مطلقہ بتائیں آئین میں تو آپ سن کے پریشان ہو جائیں گی انہوں نے کہا کہ تاز یا پاکستان کے تحت اقلیت عبادت گاؤں کی بے رمیتی کرنا کوئی جرم نہیں ہے یہ جنرل سندھ کہہ رہا ہے تو میں نے ریکھویسٹ کی کہ جیجمنٹ کا حصہ بنایا کہ اگاہی کا فکردان ہے میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کی کمپلین تھی آپ یہ جیجمنٹ پہ کام کرنے لیے دالتوں کو قائد جاتا دالتوں کو ٹائم نہیں دیا جاتا میں آپ کو کہ رہا ہوں کہ سی اہمیز آ جاتی ہیں ان سی منٹ ٹی ہو اور ساتھ پہ رہتے شادیوں کی رسیشن کا معاملہ تھا کیونکہ شادیوں رسیشن ہو رہی ہیں بات کی یہ ہے کہ آپ پہ پاندری رسیشن نہیں ہے آپ کے بیشب ہندو رڑکیوں کی شادیوں کا معاملہ تھا تو اس میں انہوں نے بقیت طور پر لکھ دیا کہ مومن پایا گیا کہ لڑکیا اپنے آج ساتھ ماں کے شادیاں کر چکی ہیں یہ ججمنٹ میں لکھا ہو ہے جی تیسہ نمبر جو سپیشل پریز سور تھی جب یہ بات ہوئی تو کشمیر میں تو ہم نے بنوا لی لیکن باقی سوبوں کا جو ججمنٹ کا حصہ ہے یا آج کے ساتھ جانا یہ تھوڑا آج ساری جی تینک یو کاشیف یہ ججمنٹ کا حصہ نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک سیمینر کیا تھا جس میں ان کا بیان تھا کہ آشنا کے ساتھ چلے جاتے ہیں جی اس لیے میں نے بہت جی 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 دات سال میں نے سپیل گھائیں مجھے پتہ یہ ججمنٹ کا حصہ ہے اور ہندو کمیونٹی کا جو پیٹرن چیپ پیش ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندو کی لڑکیوں کی شادیاں ریشتر ہو رہی ہیں ٹھیک جی جو چالیس اربر پر رکور کی ہے ہندو کمیونٹی کا ورن من کمیشن رہے ٹھیک جی وہ تین پارٹیاں جو ہیں آرگنیزیشن بھائی وہ اپنا بھو لگا رہی کہ میرا بل پاس ہو ٹھیک جی کچھ چیزیں ہمارے ہند سے بھی دیکھنی ہم نہیں تو باقی بات یہ ہے کہ شادیوں کی ریشتر سلویشن آرمی پرینٹیرین چرچ یہ سب کسی کے پاس نہیں چادیوں کا تو کس طرح آپ کہ رہے ہیں جی یہ ہو جائے کہ جی اس کے بعد آجا 5% 5% کوٹے کی آپ مجھے بتائیں کام ہوئی کچھ کام ہوئے ہیں ہمیں کو بھی کرنا ہے تو باقی جو سکورٹی پلان سکورٹی پلان سب سے اس وقت جو بلوسکی سکورٹی پلان ہمارے پاس اس طرح کی فورس بنانے کے لیے بجٹ نہیں ہے تو کافی رات تک آئی ہے سکورٹی کے معاملات میں بھی مساق سینٹر بنی مساق سینٹر اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں مساق سینٹر سکورٹی سکورٹی پلان اس ڈیفرن پلان ٹھیک جو چاروں سور بلکہ سلامباد نے بھی یہ پلان تھا جس میں آپ نے سکورٹی انشور کرنا تھا اور میں آپ بتاتا ہوں کہ ناصر ملک صاحب چاروں سی ایم اس کے ساتھ میٹنگ فکس کی اندازہ آپ لگا نہیں سکتی میں آپ سی ایم دے دیتا ہوں جو پنجاب گورنمنٹ نے جمع کروائی جس میں مجید بیشپ صاحب کے سائن ہے ہم سی ایم سوائن اور اس کے بعد بمبلہ سے ہو جاتا ہے یونہ باد میں یہ سی ایم آندر کارڈ ہے سپریم کورڈ میں دائر ہوئے ہیں کمیشن کا معاملہ کمیشن میں بھی یہی پروگرم چل رہی ہے یہ تین درافٹ آگئے ہیں ہمارے پاس آپ ہمیں فائنل کرنا کس درافٹ ہم فائنل کریں جگہ پر بیٹھ سارے درافٹ بنال لیں وہ سانی ہو جائے جو کام ہماری ذمہ داری میں تھے جن کو ہم نے تیک کب کیا ہوا تھا وہ خدا کا شکر ہے اس پر کچھ کام ہوا ہے لیکن یہ نہیں کہ سکتے کہ جی 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 بیان کرتی ہے کہ 25% جو کہ لیں کہ کچھ پر فارمنس ہے گورنمنٹ کی منورٹی رائیس کے حوالے سے جب جب پیچھے کھڑے رہے کوئی بات نہ کریں اب دیکھیں ہمارے ڈیفرنٹس پرابلم آ رہے ہوتی ہیں سب سے زیادہ اس میں سی ای 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 ماری ہیں ٹھیک ہے جی اب ٹی او آر کا حصہ نہیں ہے جی مدر یہاں نیلا گمبر ٹھیک اسے اب یہ جڑا مالا کا جو سو کی ہوتی ہے جو سی ای 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 ارز ہیں اس پہ تو بات ہی نہیں ہوتی وہ اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ تعالی جدگی دیں ان کے اپنے مسئلے ختم نہیں ہوتے ہر روز نیا انہوں نے وہ وہاں پہ ٹک اپ کروائی ہوتا ہے دیکھیں وہاں پر اکوڈ کے پاس آدھا یا بیس منٹ یا تیس منٹ ہمارے لیے ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی میں کہوں کہ یہ ان پہ بات ہی نہیں ہوتی یہ سیونٹی او آرز پہ نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں تو جہاں تھا ہم فوکس کرنا ہے اس پہ یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہ حصہ ہے جاجمنٹ آپ پڑھیں جو مسئلہ مسائل انہوں نے حل کرنے تو انہوں نے حل کر دیئے انہوں نے کہا شادیاں ہو رہی ہیں لڑکیوں کا جب پروپلن تھا وہ یہ سیونٹی او آرز میں جو کمیشن کا معاملہ تھا اب ٹاسک فورس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹاسک فورس شاید کوئی اور ٹاسک فورس اوپر بنا دی گئی ہے فیڈل میں منیشف اور انٹیریل کے اندر پانچ سال سے لیکن پروگرس نہیں ہے اس پہ یہ ہے اب بات بات کر رہے ہیں فیصلہ بات کی ایسر گودہ کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک آدمی ہیٹ سپیچ کرتا ہے برابر کا ممبر ہے میں صرف پوچھنا چاہا رہا ہوں ٹانکیو جی جی سیمول صاحب یہ اپنی بات پوری کر لیجئے اگلا قویسچن ہے میرا بھی جی بلکل یہ مجھے بتایا کہ یہ کس نے ہیٹ سپیچ کے خلاف کوئی اپٹیکیشن دی ہے کسی نے چلیں یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹانکیو سو مچ یہی قویسچن میرا کاشف صاحب سے بھی ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہ کام ہو رہی ہے اسی جیجمنٹ کو لے کے کہ کیوں امپلیمنٹیشن جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کی بڑی وجوہات کیا ہے ٹانکیو بڑی وجوہات تو یہی ہے کہ جی جو جیجمنٹ سے آگاہی نہیں ہے لیکن ہماری نہیں لائے انفورسمنٹ اجنسیز کی اور ایڈمینیسریشن کی آگاہی نہیں ہے ٹھیک ایک بات اب ڈیریکٹیوز بہت سارے ہیں سی ایم ایس بہت سارے ہیں لیکن سی ایم ایس کو ایمپلیمنٹ بھی تو کروانا ہے ان کے آرٹرز کو ڈیریکٹیوز کو وہ ایڈمینیسریشن ہے نیچے وہ گورنمنٹ ہے نیچے جو مزربلی فیلڈ ہے ان سارے معاملات کو لے کے آپ مجاہد کلونی والا واقعہ یہ جو سرگوتا والا چلے ایک طرف رکھئے لیکن پوسٹ انسیڈنٹ سرگوتا یہ جو پچھلے اتوار کو ہیٹ سپیچ ہوئی ہے اب ہم جا کے بتائیں کہ جی اس کو ہیٹ سپیچ کہتے ہیں آپ کچھ نوٹس لے لیں یعنی ہم کوئی درخواست دیں گے تو پھر ان کے کانوں پہ جو رہیں گے کہ جی اس کو ہیٹ سپیچ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سوڑ لوگوں ہے جی ہر دفعہ جائیں کاؤنسل کے پاس ان کو کوئی نہیں سمجھ میں آتی کہ کسی جگہ پہ پالیسی میجرز لینے ہیں کسی جگہ پہ لیجسلیٹیف میجرز لینے ہیں کاؤنسل کے پاس جائیں گے ہم نہیں سر ہر دفعہ نہیں جائیں گے اور نہ ہی جانے کی ضرورت ہے اس کی ڈریکشنز کی جو ساری انپلیمنٹیشن ہے نا جی وہ سرلی کمیشن کے پاس ہے کہ جی اس کو آپ نے انپلیمنٹ کروانا ہے وہ مل رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جڑا مالا کا واقعہ جو سولہ گرس کو ہوا نا آئی وز دیر رہے ہیں سیکیٹریٹ ان لہور جت پیٹر جیکب ہم سرل کمیشن ساکھ کے انمیٹیشن پہ اس میٹنگ کو سننے کے لیے گئے تھے کہ جی کیا ہے وہاں جناب اے آئی جی صاحب دے رہے ہیں اپنی پریزنٹیشن کہ جی ہم نے اتنے سو کیسی ایڈ سپیچ پہ ڈال دیئے اتنے ریجسٹر کر لیئے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن دری ازنا صبح سات بجے سے جو میٹنگ اس وقت یارہ بجے ہماری شروع ہوئی دری ازنا جڑا مالا کا واقعہ صبح سات بجے سے چلتا وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا ابھی مجھے یہ بتا دیں کہ جی یہ اتوار کی جو ہیٹ سپیچ ہوئی یا کھلن کھلا کچھ نو دس دفعہ اس شریف آدمی نے جو لفظ استعمال کیا ہے جو ناقابل قبول ہے اور پھر اداروں کو بھی ترٹ دیا ہے اس پہ کسی کا نوٹس آیا ہے جی عدالت نے نوٹس لیا ہے جی اس پہ کوئی سی ایم ای فائل ہوا ہے جی اس پہ نہیں ہے تو سرہ سر ایڈمیسٹریٹیو اور گممٹ کی جو ماملات ہے بدنیتی پر ماملی ہے جو آتیف صاحب نے کہی ہے بات کہ وہ ہمیں سننا پسند نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا جی یہ جوڈیشل ایکٹیوزم ٹھیک ہے چل رہا ہے بڑی بہترین چیز ہے اچھا ہے میرا مطلب کسی نہ کسی طرف سے تو سننے کو اچھا لگتا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اس جوڈیشل ایکٹیوزم کو ایمپلیمنٹیشن میں بھی تو بدلائیں نیچے بھی تو لے کے آئے نا پتہ لگے کیا ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے جی مندر بنوالی بڑی اچھی بات ہے وہ چرچز کی رینویشن ہوگی بڑی اچھی بات ہے لیکن پالیسی میشرز کیا ہوئے ایک طرف اچھی بات پالیسی میشرز کیا لیے گئے ہیں آپ ابھی فورس کریورجن والے لاؤ کو لے کے یا اس کی پریونشن کو لے کے یا اس کو کیا کرتے نا کرنے ملی بات کو لے کے کہاں پہنچے ہیں نہیں آپ میریج ڈیوورس ایکٹ والے ماملات کو لے کہاں پہنچے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ماملہ ہے پچھلے سالوں سے چلتا رہی ہے آپ دیکھ لیں اید آرہی ہے کمیلیٹی جو چل رہا ہے سلسلہ وہ کہاں جائے گا آپ تھوڑے عرصے بعد محرم آئیں گے تو دوسری کمیلیٹی کے خلاف سلسلہ شروع ہوگی تو ہماری بدریت کے مسئلے جو مسائل ہیں وہ سرسر پیش آرہے ہیں ہم فیلڈ ہو رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے معاملات صرف صرف ذہنوں پر مبھلی اور کچھ نہیں کاشیف اسی کے ساتھ آپ کیجئے کہ کیا میرز لیے جا سکتے ہیں سیول سیٹی آرگنیزیشن کی طرف سے میڈیا کا کیا کردار اس میں ہو سکتا ہے کہ اسی کی امپلیمنٹیشن کو کس طرح سے بہتر کروایا جا سکتا ہے دیکھیں جی کرنا ہے ہمارے پاس اس کے مکانیزم سٹریجیز بڑی بہترین طریقے سے پڑی ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے لیکن ماملات کچھ اور ہے مصرح نبی سرگو دولے ماملے میں آپ کو بھی پتا ہے جی کیا چل رہے اور کیا نہیں چل آج پندرہ دن سے اوپر کا سی ایم بنی تھی جب تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ جی ہمارے سر کا تاز ہے تو اس کا کیا کیا ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ اسپطال میں آگ لگی ہے اور بچے بچے بنا لیں اگزمپل بنا لیں ان دونوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اس میں ہیٹ سپیچ بھی ہوئی ہے اس میں میس یوز بلیس میں بھی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کا نقصان بھی ہوئی ہے آپ آٹھ آرڈرز میں سے دو کو نکال لیں کو کھوٹا کو نکال لیں اور باقی ساری چیزوں کو نکال لیں اس آرڈر کی ساری ایمپلیمنٹیشن اس واقعے میں موجود ہے اس واقعے کے ایک مثال بنا کھوٹا چیزوں کو بڑے بہتری طریقے سے کام آگے چل سکتا ہے رہی بات کریکلا کی تو آپ کہیں کہ جی وہ پچیس ویس نوٹ پچیس سویست کام ہو ہے لیکن آپ یہ دیکھ رہے کتاب کے اندر آپ کانٹنٹ رکھ رہے ہیں کہ جب مائنورٹیز کے بچے آئیں گے تو ان کو یہ نہیں پڑھانا لیکن یہ نوٹ صفحے کے آخر پر دیکھے آپ یہ نہیں بتا رہے کہ مائنورٹیز کے بچے پھر ٹائم کام پھر وہ سارا کچھ ہو رہے ہیں اور پھر سنگل نیشن کاریکلہ والے بھی جا رہے ہیں ورہے سارا کچھ اس طرح سے ہو رہے گا جو بہت اچھا لگتا ہے یہ ٹی وی میں آج 24 گھنٹے جو چلتا ہے اور منورٹیز والے سائٹ پہ بھی جو ایکٹویزم بھی ہے سی ایم ایز فائل ہو رہے ہیں ہی رہے ہیں ہی رہی ہیں ایم لیمینٹیشن کہاں ہیں وہ بتا دیجئے تینک یو کاشیف خوشبہ جی میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ سی 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 تینک یو شادیہ شادیہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سی 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 بہت بڑا کردار ہے سی سی مل پیارہ اور اس کو بھی دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں لیکن جب وہ جیسے کاشیف نے کہا امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں ہمیں اندھیرہ نظر آتا ہے تو میرے خیال میں سی وہ اپنی تائیں یا اپنی جو ریسورسز ہیں اس میں وہ کتنا کام کر سکتے ہیں وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنی ہم ریسورسز ہوتے ہیں تو سیول سوسائٹی آرگنیزیشن جو ہے ہم کا بہت بڑا رول بنتا ہے خاص طور پر وہ آرگنیزیشن جو کہ خاص طور پر اقلیتوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں یا اقلیتوں کے حقوق کے لیے لڑا ہی ہوتی ہیں اور میڈیا جو ہے اس میں ایک ایک ایکٹیو رول پیدا کر سکتا ہے لیکن میڈیا جو ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ میڈیا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس طرح سے رول پلے نہیں کر رہا سوشل میڈیا تو نفرت انگیز مواد کو ایک بڑاوا دے رہا ہے آج بھی جو مرکوٹ کا ایک بچہ ہے مان اس نے دک سال سے بلکہ بارہ سال ہو گئے ہیں ابھی تک وہ بازیاب نہیں کیا جا سکتا ہے اس نے ایک لائن لکھی تھی اپنے سوشل میڈیا پر وہ ابھی تک جو ہے وہ مسنگ ہے اس سے پہلے جو ہے سرپارکر کا بچہ تھا دانش اس نے ایک لائن لکھی تھی کسی یونیسٹی کے لیے تو وہ بھی ابھی تک بچہ ابھی تک مسنگ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں اور جب ہم اقلیتوں کی بات کرتے ہیں تو سیول سوسائٹی ہی وہی آرنائزیشنز ہیں جو کہ خاص طور پر گورنمنٹ کو یا سٹیکھولڈرز کو جو ہے وہ جگانے کا کام سرتی ہیں اگر یہ سیول سوسائٹی نہ ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ہمارے جو بیشری ہے یا پھر سیول پیرا بھی اسی سیول سوسائٹی کی ظاہر ہے ایک ایکٹویزم سے نکل کے آگے آکے انہوں نے جو ہے وہ جو دروازہ کٹ کٹ آیا عدالتوں کا یا وہاں تک گئے ہیں تو میرے خیال میں سیول سوسائٹی کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں ہم جائرے ٹریٹیز سائن کیے ہوئے ہیں ہم نے یون میں جا کے ٹریٹیز سائن کیے ہوئے ہیں ہم ان ٹریٹیز کو دیکھیں اور ہمارے جو سسٹینیبل گول کو دیکھیں تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں اب تک وہ جو ہے کامیابی یا ہم وہ سکترس حاصل نہیں کرتک ہیں خاص طور پر اس ججمنٹ کو لے کے کیونکہ ججمنٹ کی جب بات آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے جو سیونٹی سیونٹی سیونٹ جو شکے ہیں اس میں ٹوٹی فائی پرسنٹ تو نہیں ہم ٹین پرسنٹ بھی مشکل سے آگے آ پائیں ہیں میں تو کاشیف کو انڈورس کروں گی کہ کاشیف نے بلکل صحیح یہ بات کہی ہے کہ ہم سیونٹی سوسائیٹی آرگنائزیشن جو ہیں جب تک ہم جاگیں گے نہیں جب تک ہم ان اس پر بتائیں گے نہیں کہ ہمارے جو ججمنٹس ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو ہماری ججمنٹس کی بک ہے اس میں یہ آپ نے کیونکہ جیسے سیونٹی سیونٹ نے کہا کہ وہ تقریباً فلکل ہو چکی ہیں ہاں بلکل اس میں جو ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ ارگنائزیشن یا فورس کنویشن یا وہ جو بچیوں کے جو جتنے بھی فورس کنویشن کے کیسیز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مانکوانی صاحب نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلی جاتی ہے کیا وہ ان کا ڈیٹا یا ان کے جو کوئی ایسے ریسورسز ہیں جس میں وہ یہ بتا سکیں کہ آیا کتنی بچیاں جا چکی ہیں یا آیا کتنی بچیاں ریپورٹڈ نہیں ہوئی ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غریب کی بچی جب جاتی ہے تو وہ کیسیز ریپورٹ نہیں ہوتے ہیں فائی آر نہیں ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس پر سیریسلی جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ہم کام نہیں کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم سیول سوسائیٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ کچھ آگے جا کے کچھ نہ کچھ کر پائیں گے کیونکہ دروازے کٹ کٹ آنا ایک دوسری بات ہے اور جیسے کاشف نے کہا کہ اگر ہم گراس روٹ پہ دیکھیں یا گراون پہ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ججمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے تارگر ثابت ہوئی ہے شکریہ جی سیول صاحب میرا آپ سے یہی question ہے کہ کوئی recommendation کہ کس طرح سے اس کی implementation کو بہتر بنایا جا سکتا ہے unmute کر لیجے اپنے آپ کو ہم آپ کو سننی سکتے ہیں تو آپ mute ہیں سیول صاحب سپیکر کھول لیجیے ٹھیک آپ اب باری آباز جی 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 شادی آباز یہ ہے کہ جس میں یہ موٹر نوٹس لیا گیا تھا سب سے پہلے یہ تھا compensation for the victim of the pump last church ٹھیک ہے جی بہتہ طور پر وہ جو ہم نے یعنی کے جسٹی گوزار صاحب کے آتے یعنی کے پانچ جس کے بعد چلیں وہ جو ریکمنڈیشن کی طرف ہمارا یہ ہے کیونکہ time over ہو گیا ہے تو ہم اس کو آخر کی طرف جا رہے ہیں تو پلیز کیونکہ یہ جو جس پہ یہ موٹر تھا وہ compensation تھی کیونکہ compensate نے کیا گیا تو اس پہ 30 کروڑ پی جو تھا 20 10 کروڑ انہوں نے فیڈل نے وہ تو انڈورویٹ فنڈ سٹیبلش ہو گیا اور بقیدہ طور پر قانون سازی بھی ہوگی اس پہ ٹھیک ہے اور اب بھی کاشر بھائی نے جو بات کی فورس کا ورجن بیل کی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک منسٹر نے اپنی فیس بک پہ لگا دیا کہ ہم نے کر لی ہے فورس کو برزن بیل جمع کروا دیا جب ہم نے پتا کیا تو وہ اتنا بڑا مزاق تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتی اب کام بھی تو کریں نا ٹھیک جی خالی یہ نہ نہ کریں تو اس کے بعد ہم نے ایک application موو کر دی تو اس کے بعد پتا چلا جی کہ وہ وہاں پہ نہ بھی بل ہے نہ بھی بات نہ چید ہے اس طرح کے بھی کام ہو رہے ہیں میری recommendation یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس judgment پہ اس سے یہ بہت بڑا privilege ہے سپرین کوڑا پاکستان کی طرف سے کہ ایک کھڑکی open ہے ہماری simple application جاتی ہے اور وہ take up ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے 70 گوارز تو ہیں لیکن اس کے بعد کے جو کام ہیں وہ بہت زیادہ کام ہوئے ہیں اندو کمیونٹی کے اربور پیر اربور ہوئے ہیں اس وقت سب سے زیادہ کام جو سیون ویل ہے جو کمار وہ کار رہا ہے اس کا ہر کام take up ہو رہا implementation بھی ہو رہی ہیں تو ہمیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باہد جیسا بہت جنہوں نے کوئی یعنی کہ ہیرنگ نہیں کی اور مجھے امیر بھی نہیں کوئی ہیرنگ ہوگی کیونکہ اس میں جڑا مالا کا سو موٹو لیا ہوگا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے لیکن اس میں سب سے بڑا رول جو یہ ہے میں سیول سوسائٹی سے رکویش کروں گا یہ تین جو بڑے نام آپ دے رہی ہیں بار بار میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں لیکن یہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں اور ایک ہی جو بل ہے وہ ڈرافٹ کار لیں چاہتا کہ ان کی کھچا مچائی جو ہے لڑائی کی وجہ سے جو بل کا کام روکے ہوئے نا وہ نہ سکتا پس یہ میری implementation thank you جی آتیف صاحب میرا سیم question آپ سے ہے کہ کس طرح سے جو implementation ہے اس کی وہ بہتر ہو سکتی ہے اس میں civil society کا میڈیا کا کیا کردار ہے آپ میں ہوت ہے آتیف صاحب اچھا دیکھیں اس میں ہم میوس تو نہیں ہو سکتے implementation میں پرابلمز ہیں ہرڈلز ہیں تو we have to keep hammering ہم نے hammering کرتے جانا ہے ہر جگہ اور recommendations جس طرح ہم دیکھ لیں آپ کے policy level پر lobbying ہے تو جب ہم اس میں جاتے ہیں تو جب ہم بات چیت کرتے ہیں issues کے حوالے سے تو آگے سے ہمیں بہت polite response ملتے ہیں بہت polite لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہندو marriage act جو ہے وہ 2018 گب بنا ہو ہے اس کے rules of business کے پنجاب میں بس ایسے حاسی ہیں جب ہم جاتے ہیں تو ہس پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑی بات ہے آپ آگئے ہیں تو implementation میں problems تو ہر جگہ پڑی ہیں تو یہ ہم لیکن ہم رک نہیں سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں کرنا ہے ہم کری جائیں گے ہر کوئی اپنی اپنی capacity میں جس طرح آفتاب مغل صاحب یہ کر رہے ہیں یہ conversation ہوتی ہے یہ بھی ایک effort ہے جس طرح سیمیل پیرا صاحب judicial معاملات کو دیکھتے ہیں وہ بھی ایک activism ہے اور بڑا ضروری ہے کاشف صاحب کماری پشپا آپ خود شادیہ بہت اچھا لکھتی ہیں اس طرح سے یہ efforts ہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور اس سیول سوسائٹی اب اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ بڑے جو sensitive issues ہیں ان پر بات بھی کر سکے تو اب یہ individual efforts ہیں یہ چلتی رہیں گی دیکھتے ہیں کچھ international level پر جب بھی یہ کوئی اقدام کریں گے ہمارے لیے وہ آپ دیکھ لینا تب بھی international level پر مجبوری ہوگی پوری دنیا میں کوئی ایسی ہوگا تو پھر یہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جو پاکستان کی گورنمنٹ نے مائنورٹیز کے حوالے سے جو پرمنٹ مشن ہے پاکستان کا ایو این او میں اس میں اس نے رپورٹ شہ دی ہے کہ مائنورٹیز کے بارے میں جتنا آٹھ پوائنٹس صدق حسین جلانی صاحب کے یہ رپورٹ میں لکھ دی ہیں دیکھیں یہ ہم نے کر دیا بجائے اس سے آگے اس نے کوئی اس کی بات نہیں کی پاکستان کی سبریم پورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا یہ ایک ہزار دس فیصد امپلیمنٹ ہوگی ہاں ظاہر ہے تو آپ دیکھیں یہ اس طرح تینک یو سومر ساتھی آپ کی شمولیت کا اور آپ کی طرف سے جو قیمتی ارہا ہمیں مصول ہوئی ہیں مزید ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم مل بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں کیونکہ منورٹیز کی جو سیچویشن ہے پاکستان کے اندر بہت ہی پتلی نظر آتی ہے چاہے وہ پرسیکوشن کے حوالے سے دیکھ لیں پوسٹ کنورجن کے حوالے سے دیکھ لیں کریکلا کے حوالے سے دیکھ لیں تو ہمیں کوئی خاص پیشرفت تو نظر نہیں آتی میرے خیال میں وہ وقت ہے کہ ہم سب کو چاہے ہمارا تعلق جوڈیشل سے ہے چاہے اورگنیزیشن سے ہے یا ایسا کام جو کہ کسی بھی طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہو انسانی کو بہتر بنانے میں تو ہمیں اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے تو تینک یو سو مچ آپ سب کی شمولیت کا آفتاب صاحب تینک یو شازیہ بہت شکریہ ہمارے آج کے تمام مہمانوں کا جنہوں نے آج کے موضوع پر بہت بھرپور اور سیر حاصل مختبئی میں دو تین چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے حوالے سے کہ دنیا میں جب بھی کچھ ہسٹوریکل بیگرونڈ اور کلچر آسپیکٹ اور سٹریکٹر ایشوز ہوتے ہیں تو مائنورٹیز اور وائلنس کا شکار ہوتی ہے جو بنیادی سوال ہے آج ہم نے بحث کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر یہ ایک قدم ہے یہ پورے سوال کا احاطہ نہیں کرتا پورا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے شہری پاکستان کے اقلیت ہیں پاکستان کے برابر شہری ہیں یا نہیں کونسٹیوشن اس کی نفی کرتا اور بہت دفعہ بہت سیاسی قوتیں جو ریاست کو بلیک مل کرتی ہیں جن کے پاکستان کے اقلیت ہیں وہ پاکستان کے برابر کی شہری نہیں دوسری طرف بہت دفعہ ایک غلط فہمی بھی پیدا کی جاتی ہے ریاستی حکمران جو ہیں بے شک وہ سیاسی حکمران ہوں یا وہ کوئی اور طبقے سے تعلق رکھتے ہو وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں پبلک میں کہ اقلیتوں کو بہت حقوق حاصل ہے جیسے ابھی دو جون کو جسٹس منصور صاحب نے کہا پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کو ہم سے زیادہ حقوق حاصل ہے اس سے بڑا جھوٹ اور ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو اقصر سے زیادہ حقوق حاصل ہے جب تک یہ سوال اس پر بحث نہیں ہوتی ہم مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے اور میں آتف صرف سے بلکل مفق ہوں ہمیں مایوس نہیں ہو ہمیں اپنی سطح پر کوش ضرور کرنی چاہیے اور میں سیمیل صاحب سے بھی مطبق ہوں کہ ہمیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ بہت کمپیٹیشن ہو رہا ہوتا ہے مختلف گروپوں کا آپس میں مختلف ایشوز پر تو ہمیں ایشو بیس اپروچ اختیار کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اپنی ارگنزیشنل بیس اپروچ اختیار کریں اس کے ساتھ ہی میں آج اپنے تمام جو ہمارے ساتھ معذرین جڑے رہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام مہمانوں کا جن میں جناب سیمیل پیارا صاحب خاشف اسلم صاحب خوش پاکماری صاحب اور آتر جمیل پگا ایڈوکیٹ صاحب شامل اور آخر مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنی ساتھی شازیہ جوڑ صاحب جنہوں نے آج کے پروگرم کو انتہائی خوبصورتی سے چلایا اگر آپ کو پروگرم پسند آیا تو اس کا تمام تصیلہ شازیہ جوڑ کے ساتھ اور اگر کہیں کو ایک اتہائی رہی ہو تو اس کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر آئی ہوتی ہے ہمارا اگلا پروگرم جو ہے وہ بیس جون کو ہوگا اور بیس جون کو ورلڈ ریفیوجی ڈے ہے ہم اس دن پاکستان کی اقلیتیں جو ہیں جو باہر ریفیوجی ہیں پاکستان کے اندر بھی بہت سے پاکستان جو ہیں وہ ریفیوجی ہیں ہم ان کے حوالے سے ایک جو پریئر سرورس ہے اس کا احتمام کریں گے اور بہت سے جو ہمارے مذہبی رانما ہیں باقی ساتھی ہمارے جو ہیں وہ میں جوائن کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سب سے اجازت چاہیں گے خدا ادھ سب کا ہمیون آخر میں جاتے جاتے کہ تمام انسانوں کا خیال رکھی شاید آپ کا ایک چھوٹا سامل بہت سے انسانوں کی زندگی میں روشنی بھر بھر شکریہ شکریہ